مرحبت اللہ علیہ وسلم 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 محصول کا موضوع ہے علم کی قدیلہ تو اب ہم مزید تاخیر نہ کرتے بھی شیخ محصول کو ہم بڑے ہی ادوہ درام سے دعوت دے رہے ہیں کہ شیخ محصول آئے اور اپنی موضوع کی کتاب سنت کی رسلی کو مطابع کر رہے ہیں جزا ہمارے ہیں سنت کی رسلی کو مطابع کر رہے ہیں تعلیم سے آتی ہے اقوام کے بیدائی ہے علم کے بجے میں اور علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے علم بیمایہ کو سلطان بنا دیتا ہے اور علم اللہ کی سیدے اسے ایمان کی دے بڑھنی موضوع کے دیتا ہے حضرات دنیا میں مشاہد بہت ہیں کرنے کے کام بہت ہیں لیکن ایک مشغلہ اور ایک کام ایسا ہے جو رفض الجلال کی نگاہوں میں بڑا پسندید آتا ہے یہ عمل کے مشغلہ رفض الجلال کی رضا اور مشہودی کی حصول کا ذریعہ بھی ہے اور رب کی بھیجی ہوئی شریعت کو سمجھنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے اس مشغلے سے اللہ کے دین میں بصیرت حاصل ہوتی ہے دین کی سمجھ حاصل ہوتی ہے اللہ کا عزمان حاصل ہوتا ہے بندہ اپنے اقلاق کو جانتا ہے اپنے رسول کو صحیح معلوں میں جانتا ہے اپنے دین کو صحیح معلوں میں جانتا ہے اور اپنے مشغلہ ہے رسولِ بلدید دین کے اندر تفاقوں حاصل ہیں دینی مسائل کو سمجھنا راسع علماء کرام سے رجوع کرنا ان کے سامنے ذاروی تحمس پہ کرنا ان کی شاگلی اختیار کرنا ان کی مجلسوں میں بیٹھنا دینی کتابیں پڑھنا یہ وہ مشغلہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی ان گاؤں میں بڑا پسندیدہ مشغلہ ہے علم الہلہین کی فضیلت بشورہ ہے میں سب سے پہلے پڑھانے مجید کی چند آئیتیں علم اور علم کی فضیلت کے حوالے سے پیش کروں گا اور علم کے جو بھی فضائل میں آج کی اس مجلس میں بیاد کروں گا میں انشاءاللہ اس مسئلے کو تربیر کی لخ دینے کی کوشش کروں گا اور اس کو معاشرے سے جوڑنے کی کوشش کروں گا اور بلخصوص خواتینیں صداق سے اس مسئلے کو اس موضوع کو جوڑنے کی کوشش کروں گا اس لئے کہ یہ نششت بلخصوص ان کے لئے مناقل ہوئی ہے اور انہوں نے اس پروگرام کل کر حصہ دیا ہے جو خواتین کی مخصوص مسائل ہے لیکن بردوں کے لئے بھی دو ساری تیم دلاتیں ہوگی اور بلخصوص خواتین اسلام علم اور اہلہین کی فضیلت پرانی مجید کے رفض جلال نے مختلف انداز کو بیان کیا ہے اہلہین کی فضیلت پر اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ اس طرح بھی بیان کیا ہے کہ اپنی بہدانیت پر اپنی علویت پر اس نے اپنے آپ کو گواہ بنایا فرشتوں کو گواہ بنایا اور تیسرے نمبر پہ تھرڈ نمبر پہ اہلہین پورس نے گواہ بنایا اپنی موہین کا اس سے اہلہین کی فضیلت کا بنا سکتا ہے شہد اللہ عنہ لا الہ الا ہم والملائکت وعللن کی قائموں بالقسم اللہ سبحانہ وتعالی اس بات کی شہادت دیتے ہیں گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی محور دیتے ہیں فرشتے بھی شہادت میں تھے اور تیسرے نمبر پہ علماء کو اہلہین کو اللہ نے منزل کیا اگر اہلہین کے علاوہ کوئی اہلہین کوئی اہلہین ہوتا جس کی ایک شام ہوتی ہے اور جس کا اپنی بہتاب ہوتا تو اپنے ذکر کے بعد اور اپنے فرشتوں کے ذکر کے بعد اللہ ان کو ذکر کرتا ہے اہلہین کو ذکر نہیں کرتا اور اپنی توبید پر اپنی بہدانیت پر اوپنی بہتانیت پر اوپنی ہے اہلہین کی فضیلت کا ایک اور انداز ہے استفاہ و انکاری کی شکل نہیں ہے استفاہ کہتے اس زبان کو اللہ سبحانہ وتعالی سوال پوچھ رہے ہیں اور جواب نظیر ہے انٹروکیپک اور نیگیٹک استفاہ و انکاری اس کو رب زبان اٹھا جاتا ہے کیا ایسا ہے نہیں ہے جواب نہیں ہے اے اے امیرہین کی جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا برابر مو سکتے ہیں جواب کیا ہولا، آنسر کیا ہوگا، نہیں ہو سکتے ہیں یہ ایک اٹھان سے آپ سبحانہ وتعالی اہلین ایمان اور اہلِ علم کی شان کو اللہ نے بڑھا دیا ہے اور دور کے ذکر کو ایک فیائے کے انگل جواہ کر دیا ہے کہا فعلہ اللہ علمہ وسلم ان میں سے جو اہلِ علم ہے جو اہلِ ایمان ہے اور جو اہلِ علم ہے ان کے درجات کو برند کرتا ہے اہلِ ایمان کے بعد اہلِ علم کا ذکر کرتا ہے اس سے وہ کی شان اور فضیلت کرتا ہے اور یہ بات تو آپ نے سنی ہوتی ہے کہ جو علمہ ربانیین ہے اللہ اسے سکھ سے زیادہ ڈر ہے دیرونے کے تعلق دیکھئے دل سے یہ قلبی عمر ہے خوف اور خشیت کے تعلق دل سے آئے کون اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے کون نہیں ڈرتا ہے ہم فیصلہ نہیں رہ سکتا ہے بہت سائے لوگ بزائی متخی نظر آتے ہیں وہ سکتا ہے وہ دل میں اندہ کا بہت زیادہ خوف نہ ہونکے رہے ہیں اور سارے لوگوں کو ہم متخی نہیں سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ تقوی ان کے دل میں اللہ کا خوف ہو کشیت ہے لیکن اللہ نے اس قلبی عمل کو بھی ظاہر کا دیا اور اس راز سے پردہ اٹھا دیا جو سہی معنی میں عالم ہوتے ہو اللہ سے سب سے پیارہ رکھتے ہیں جبکہ پیارہ کا تعلق میں نے بتایا علم سے میں دل سے ہے سیند سے ہے لیکن اس راز سے بھی اللہ سبحانہ وتعالی میں پردہ اٹھا دیا سب سے پہلی پہلی جو پیارہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہی آپ کو معلوم ہے یا ترابی صورت آپ کے دل میں پڑھنے کا حکم نہیں آئی اور پڑھنے کے آنات میں سے آپ دیکھائیں سب سے اہم و سینہ اور ذریعہ قلب ہے قلب کے ذریعہ یہ محصیت ہوگا گلے ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قلب کی قسم کھائی ہے قسم کھائی ہے اور اس کی جیسے یہ دیتے ہیں یادو فرشتے بڑا عجیب معاملہ ہے قلب کو انہا وسینہ بنا رہا حسول ایلیوں کے لئے آج سے چاریس پچاس سال پہلے آپ چلے جائیں ہمارے بزروں پیٹھ لے کلا سکتے ہیں ہمارے دا بھی ہماروں گا جو زمانہ تھا خواتیوں کو صرف پڑھنا سکھایا جاتا تھا لکھنا میں سکھایا جاتا تھا یہ عجیب معاملہ ہے یہ حبودی معاملہ ہے ہماری اممہ کو کھلا آتا ہے مسائل کے دور پہ لکھنا نہیں جاتا ہم نے پوچھا ہممہ ایسا کیوں ہوگا آپ کو پڑھنا آتا ہے مدر لکھنا نہیں جاتا یہ لگی مقصدب میں ہم لوگوں کو علمی صاحب سختی سے منا کرتے تھے کہ لڑکیوں کو لکھنا نہیں سیکھنا چاہتے ہیں صرف پڑھائیں مگر آئے الحمدللہ علم کی نوشنی بھردور تک پھیلی ہوئی جگہ جگہ آپ کو مداری سے نظر آئیں لڑکیوں کی تعلیم کا اچھا خاصا بندمس نظر آئیں میں حصول اللہ علمدی ڈی وی ٹی ایلو کے حصول کی کیا خصیلت ہے کچھ حوالے سے میں ایک حدیث سنا کر اپنی بات آگے بنا کروں اس حدیث کے رامے تیس سے خصیل رضی اللہ کرا لوگوں کو باتیں ایک آدمی مدینے سے نبشت چلا گیا حضرت اپنی جردہ کے پاس کیا کرنے وہ مدینے سے نبشتہ انہوں نے سفر کیا سری گئے ایک حدیث حضرت اپنی جردہ سسکر نہیں کیا دیکھیں ایک حدیث کو سننا ہے ایک صحابی جردہ میں وہ پہلے کچھ سن چکے چھے لیکن ڈائے پھروں کی زبان سسن حضرت اپنی جردہ کی خبت میں پہنچتے ہیں حضرت اپنی جردہ پہنچتے ہیں بھائی حضرت اپنی جردہ اپنی جردہ پہنچتے ہیں مدینے سے آنکھ بشت چلیا ہے کس لئے کوئی ضرورت نہیں ہوگی شہر کوئی ضرورت نہیں اپنی جردہ پہنچتے ہیں اپنی جردہ پہنچتے ہیں اپنی جردہ پہنچتے ہیں صرف میں اس لئے ایک حدیث سکھی لے اس حدیث کو آپ ہیان کرتے ہو' دو سکھنا سکھنا بڑھے مشتصیر انسان اللہ ہے میں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں عوض بویر کرتا ہے من صدق تاریخن یلدن سفیر علماء صحب اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص رسول علیہ وسلم کے راستے پر چل کرتا ہے اللہ سبحان اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ اللہ کر دیتا ہے وہاں جنت کے راستہ بھی چل کر آئے اور ایک تاریب علیم جو حدیث کو دینی علم کا سیکھنے والا ہوتا ہے طلب کرنے والا ہوتا ہے اس کے لئے تاریب نامیں کو اتنا ادنا سبحان اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں فرشتوں کو اس نے تینات کر دیا ہے وہ اپنے پر اوپیشہ دے ہیں اور ایک عامل کہیے مچھلیاں پانی میں استفاد کرتی ہیں مخشش کی دوائے کرتی ہیں اور آسمان و ضمیر میں جتنی چیزیں سب اس کے لئے استفاد کرتی ہیں فرشتوں کو دنسان اس کے بعد ہمچنے فرشتوں کو دنسان فرشتوں کو دنسان بہتنے والا ہے فرشتوں کو دنسان قبل یا مسارے اللہ علیم یہ جب عائل کی فزیلت اداعیب میں ایسے ہیں چیسے شاعر کی فزیلت انبیاء نے کس چیز کا باعث بنایا جس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ علم دیم کی حصول کی کتنی مسئلت اور علم کے حوالے سے ایک بات ادا کریں دیم کا اتنا عیم کون سنے گا ہمارے بہت سے بھائی بشکر میں بہات میں اس نور نہیں بھیجا مدرسہ کی بھیجا آپ گناہتے نے کہتے ہیں قرآن میں پڑھتا ہوں بہت سے اولین ساپ ہمارے اب مادے میں وضع ہی نہیں لیمارتوں کو داریاں آپ کے اپنا اب مادے کی نہیں خیل سکے دیم کا عیم کو نہیں سکا سکے آپ بڑے بھی اب آپ کی زندگر ہے کیا آپ نے جوانی میں کی انٹریم سیکھا نہیں سکھے پڑھاتے میں نہیں سکھے انہی آخوانِ مسجدِ نبودِ مقینِ مقینِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھائیں اسی اور نبی سال کے بھولوں کو قرآنِ وجید سیکھتے بھی ہر بار پردے بھی سیکھتے بھی جو جوانی میں بھی نہیں سیکھ سکے بچپر میں نہ سیکھ سکے وہ اسی اور نبی سال کی علم کہ نور میں مصاف لے کر قرآن لے کر بیٹھنے ہوئے ہیں اور لوگے سے پوچھ پوچھ کریں کہ وہ خواب سیکھنے ہیں سوڈی جی دین کا ہتنائی جس کے ذریعہ ایک بندہ اپنے لب کو جانتی ہے اپنے دین کو جانتی ہے اپنے رسول کو جانتی ہے ہر شخص پر اتنی مختار میں علم کا حاصل کرنا فرما کرو گی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی مفتی ہو جائے بکی ہو جائے لیکن اتنی مختار میں علم کا حاصل کرنا اپنے دین کا حاصل کرنا جس کے ذریعہ ایک شخص اپنے رسول کو جان لے اپنے رسول کو جان لے اپنے دین کو جان لے ہر شخص پر باہتی ہے ضروری ہے اور یہی جس انیس کا مفعو ہے مقدمہ اپنے بازہ کی حدیث بارہ کا حصور پہ ہو تانا شکرین مجھے ہر آدمی مجھے ضرور اڈا کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی حالوں بن جاتا ہے ہاں ایسے روحوں کا بھی معاشر میں پایا جانا ضروری ہے جو دین کے مسائل کو تحرائی سے سمجھتے ہیں ان سب کے چیزے ہوئے ہیں فلوانا خراب کل فرقہ کل من قل طائفہ لے اتفاق قبول فی الدین والی من دلو خوال رب اللہ جاوی لے اتفاق قبول فی الدین ہر فیلتے میں سے ہر معاشر میں سے ہر قبیلے میں سے ایک جماعت کیوں نحید کرے جاتی کیوں دین کی سمجھ حاصل کرے اور جلوت کا اپنے خوال خبیلے کی طرف پائے دلوکو قناعے تو کچھ ایسے لوگوں کا پائے زیادہ ضروری نہیں ہے محاشر میں چو دائی ہو چو ملی ہو چو مفتی ہو لوگوں کے مسائل کا صحیح حمتہ سکے دین کے جنہ تقفہ حاصل ہو اور دین کی سمجھ حاصل ہو لیکن سب کے لئے ضروری نہیں ہے لیکن اتفاق مصدار میں اُن کا حاصل کر رہا ہے جس سے ہم سری معلومے اندار کو جاؤں اندار کی معلومت حاصل ہوتا ہے ایسے معلومت کو ایمان بللہ ہم نے ARE اگر ہم نے ومن کری اماינ کی کتنے حقار ہے سب سے پہلا رود اللہ Melanie ancer اگر کچھ WHAT اللہ'S نعم مت عنان کی ماجونت کیا ہے we can't do ملی نہیں تو plans ملیت کیا ملیت نہیں تو ہے down ملیت کیا ملیت員 تو lastly اسف kid چیز اللہٓ کیBu چود اس کی معرفت ہمیں سب سے پہلے حاصل ہونا چاہیے تو عبادت کے علاوہ کوئی خالف مالک نہیں ہے کوئی مدربی ہے، کوئی کارساس ہے، کوئی روزی رسا ہے اسی میں سب چیز کو پیدا کیا ہے یہ تو عبادت کے علاوہ چاہیے تو عبادت کے علاوہ صرف اللہ کی ذات ہے عبادت کی جتنی قسم ہے سب اللہ کی طرف پھیر دے اور اس میں کسی کو شریف دے ترمیل صلی اللہ کے قائدے ہیں سفٹیں اللہ کی لگے کسی تعریف کے بگئے کسی تعریف کے بگئے کسی تشمیر کے حوامتی ہے کسی چلالے والللہ صلی اللہ کی قائدے ہیں اللہ کے قائدے ہیں اللہ ہے ان نام کے ذریعہ تم ان نام کو قبار کریں یحیم نعطیون، رحمت و قصدیظ اللہ کے نام کا وسیلہ نے کر گیا بندی آمک پتہ ہی نہیں ہے ہم اچھا ایک بات اور سمجھ نہیں ہے کہ دین کا ہی حاصل کرنا اتنی مختار ہو جو مختار جو ہے آپ کو بتائیں اس کے لئے زبانوں کا نام کی خید نہیں ہے آپ کی صبح پہ رہے ہیں پھر آپ کی شہر میں رہتے ہیں اس کی بھی خید ہوئی اور نہ حضرت اور جمس کی خید ہے کس شہر میں ہو نہ ربو یا نسل کی خید ہے آپ کسی بھی قبیلے سے ہو کسی بھی برادری سے ہو آپ مسلمان ہو تو آپ کو اتنی مختار میں مسلمان ہی پڑے گا کہ اپنے اقلاف کی معارفت حاصل ہو جائے رسول کے بارے میں کیا عقیدہ ہمارا ہوتا چاہیے فورم میں معلوم ہو جائے آج رسول کے بارے میں کتنا کھڑیا اور مستخانہ عقیدہ مسلمانوں کا ہو گیا نبی شاہر میں لوگ پڑھاوا دے رہے ہیں ولی کو نبی کر دیتے اور نبی کو اُڑھا رکھے پروفیت کے درجے میں خائز کر دیتے کیا ہی خیدہ ہوتا چاہیے نبی کے مارے میں آپ کو نبی کا علم ہوگی لیے جو مخام ہے نبی کا مخام رکومت اس پہ رکھو خوشی مخام رکھو خوشی مخام رکھو خوشی مخام رکھو اسی خوشی مخام رکھو وہی مخام رکھو این نبی کی تعلیم ہے اس سے ہمیں سمس ملئی کہ نبی کی بارے میں ہمیں یا اپنی رکھنا اے رکھو مجھے ملے مقام سے مختلف جیسے نسالہ نے مخام رکھو میں اللہ کا بندہ اس سکر رسول سو مجھے ہم اللہ کا بندہ اللہ کا بندہ اس سکر رکھو میں لکھا کہ رنگو کی شرط نہیں پشکت میں آپ دین کا عیم نہیں سیکھ سکے آپ جوانی میں سکھو جوانی میں نہیں سکھ سکے آپ بندہ میں سکھو دین کے آتاں اسلام کے آتاں احسان کیا ہے اسمار و صفات کیا ہے یہ بھوٹی بھوٹی چیزوں میں بمسل رہا ہم بھائی نہیں رونا چاہیے ہمارے نبی کے پارے میں ہمارا کیا آخیدہ ہونا چاہیے اور یہ بھی میں آپ کو کہتا دوں جنس کے بھی کوئی شکر رہے ہیں مہل فیمائل کی شکریں آپ مارے بھوٹی سب کے لئے اگر آپ کو سمارو تو دین کا صحیح نہیں محاصل کرنا آپ کے لئے ضروری عورتوں کیلئے بھی ضروری پیارے رسول صدی اللہ عورتوں کی تعلیم پہ پڑی توجہ کے لئے اینات ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جیم کے مزائل صرف داروں کے لئے ماتا ہے صحیح بخاری میں دروائم جاتا سرو امار بخاری میں دروائم جاتا سرو امار بخاری میں دروائم جاتا سرو امیسائی کی کتاب الانتصاب کتاب السمدہ کے لئے قتال اس لئے عورت بنے کے خدم میں آگے ہوتے ہیں رحمت اجاد میں حدیث کرتا مسئل اللہ آپ کی مجلس کردان بردوں پر حلبام ہوتا ہے آپ کی حدیثیں تو میں تو سوننے تے ہیں ہم تو بہتو رہ جاتے ہیں اللہ نے گھروں میں نہ دیں یعنی تیم ذرا شعب دیکھ یہ خوادیر اسلام سنے گا ایک شعب ایک تات ایک تمنہ ایک ولونا ایک جذبہ ہونا جائے ایک دن ہمارے لئے فکس کر دیجئے متعیم کر دیجئے ہم اس دن میں کتا ہوا کرے گی ہم وہاں جوالبی اور ہم آپ سے بھی علم سیکھیں گے دور میں جو علم اللہ یا رب کو عطا کیا ہے کون سائم سیکھنے کے لئے دیجئے اور تک مخصوص مسائل قیم کہا جہاں سے بہت آراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تک بھی اس فرمائش فرمائش پھولا لگ رہتا آپ نے کہا اجتمہنہ فیل یل بکدہ وکدہ فیلکہ بکدہ وکدہ فلا فلا دن فلا فلا جگہ تو بکدہ ہو جایا گا میں وہاں آؤ ہوں گا اور تمہارے سوالوں کا جب آپ کرتا تمہیں دین کے مسائل میں سمجھا ہوں گا پیارے حفیم تشریف لے آپ نے عورتوں کو نصیرت کی اور فرمایا اگر کسی عورت کے دین بچے بچپن پر مر جاتے ہوئے سبر کر دی چہندل سے بچاؤ پا تاہم کر دیو بچے ایک عورت نے سوال کر دی خواتیم سنے ایک عورت کو سوال کر دیا اگر کسی کے دو ہی بچے فوت ہوتے اللہ کے رسول تو آپ نے کہا وفنائی 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 اگر کسی کے دو ہی بچے بچ میں فوت ہوتے ہیں تو رو بھی اسے جانب سے رو گئے یہ سوال اور جواب آج کہرہ سوال ہم کہا جاؤں خواتیم میں پاس مواتین نہیں ہوتا ہمارے کے دو کا فراہم ہمارے کے حضرات یہ جنسہ بڑے جنسہ بھوٹ کار فرانز آ جگہ پہنچے ہیں اور خواتیم کے لئے ہم کیا کرنے ذرا ہی ملتا ہی ہماری خواتیم کتنی بھی بلات ہیں لائکیں بلات بات ہیں مورد شمین صاحب جنہوں نے اس طرح کا پروگرام رچایا وسایا اور انہوں بھی یو نامی کرو گیا کہ شاید یو نام کی لادش میں ہی ہماری خواتیم اپنے مسائل کو سیکھ لیا ہمیں تو توفیق میں ہوتی کہ اس طرح کے مجبوز سے ہم عورتوں کے لئے مناخب کریں دعوتوں قبلید کی مجبوز سے عورتوں کے لئے مناخب کی جائے ان کے لئے مسائل سمجھائے جائے عورتیں سوال کیا کرتے ہیں آج عورتیں شرم کی بارے سوالیں نہیں کیا کرتے ہیں شرم کی بھی ایک مدعار ہوتی ہے فروائے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم اللہ پوریساء الانساء اللہ رہم کرے انساء کی اکبر لَبْ يَبْنَا هُمَّ الْحَيَا فَإِنِّيَا نَفَقَّهْنَ فِي الدِّينَ شرم حیاء تکی بہلے نبڑی کی دین کی سمجھ حاصل کرنے کی راہ میں کبھی شرم و بیانتاور کریں یہ تھاڑت اپنے مسائل عورتیں جانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی عزواج کو تحرات سے پوچھنے کی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اُڈے کو آکے فرامو کرنے کی واضح و رسیلت میں کبھی انہیں فراموش نہیں کرتے تھے ایک بھائیت کا خطبہ دیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھائی میکروفون تو ہوتا رہے تھا آج ہم یہاں خطبہ دے رہے ہیں تخلیر کرنے تو آپ نے دور پیٹھ کر کے ہماری بات سوڑے میکروفون کے زمانے میں تھا سائنس و ٹیکنولوجی کے زمانے میں تھا خطبہ مردوں کے سامنے میں اشارت فرما رہے ہیں پیچھے خواتین میں بھی عید کی نماز سے آج دین سے جہالت ہے یہ حال ہے چند رئی مواقع تو ہوتے ہیں کی ہماری خواتین کے دین کی باتیں سن لے دیئے جو نہ کہیں ایدائن وہاں ہمیں بھائیت کر دیا اتنی غیر تھا ہم مسلمان کو آجاتی ہیں ایدائن نے کہ ہم اپنی خواتین کو عید میں عیدہ ہی دارے دیں اور عید کی نماز جیسے خطب ہوتی ہے بندھوں کے روح کے سرسمر کے سرکوں پر گھوننے لکھیں اس وقت ہم مسلمان کو غیر تھا جائے جائے قسم اللہ کی ناکھوں نے دیکھا ہے ایسے فقر سلحے ہماری خواتین کے ایدائہ جاتی رہے ہیں فقر کسے جانتے ہیں یہ وہاں ہیوں کی عورتیں ہیں تو ایدائہ جائے ہیں مگر دوسروں کے عورتیں نماز ختم ہونے کے بعد اپنا جبا لکھائیں ہماری خواتین برخوں میں جبکتر ایدائہ جاتی ہے ایدائی مڑوں کا خوبصور دیم کا ایدائی مرسل کریں شرح حیاء کا بیٹر بن کر جاتی ہے بھروفوں میں ہمارے تبینے کی فضل کے امیع اکیہ کی حل دیوائے فروایا ہر عورتیں داختے ہیں جو بھی عورت ہے سوال کیا عورتیں سوال مجھے پیچھے نہیں دیں اللہ کے عرصول باہر عورتوں کے پاس ہجاب نہیں ہے پردے کا انتظام نہیں ہے ہوں کیسے جائے گی آپ نے کہا اپنے بھروفے مخاب میں چادر میں جیسا بھی اس کو چھوکا کر ایدائے ہیں یہ ہوتی آبائے میں پہلے عرصول خطبہ دے رہے کے عید کا مند حظرہ سن رہے ہو گئے ہیں آپ عرصول خطبہ آپ عورتوں کی جماعت کے پاس تشریف نہیں ہے وہاں بھی آپ کے پاس آنکھ سن رہے ہیں اور کہا یا مخشن نساء نصر کرنا اے عورتوں کی جماعت سن رہے ہیں فائل مولی تکرمات ذرا ہمتا میرے جان میں تمہیں سب سے زیادہ جلدے بھی لاؤ عورتیں سوال کرتی ہے یہاں بھی سوال جلدے ہیں اس دور کی خواتین آرے جانگروں ہر عورتیں جانگر میں سب سے زیادہ رہے گی کون سب سے زیادہ ہمارا ہے ایک اور نے سوال کیا لاؤ کرتی ہے آخر مجھے تو بتا دیجئے جونوں کیا کرتے ہیں آپ نے کہا لیند کلنا تاثر میں واشیل و تنسر میں لدہتا اس لئے کی تُو لاندان زیادہ تردی ہو شوروکینہ فرمانی زیادہ اور میں نے تم سے زیادہ حقین ہو اکھن کا منا کس کسی کو نہیں بیتھا ایک اکھن من مرد تاؤں گے گا تُو سب سے زیادہ چاہتے ہیں پھر اوروں کا سوال کرتی ہے اللہ کے رسول آپ نے کہا ہمارے اوڑا آخر کی کبھی ہو اور دین میں بھی ہم بیچھے ہیں تو ذرا اس کی بھی ساتھ ہو لے آپ نے کہا سنو ایک مرد کی گواہی کے منا پر عورت کی گواہیاں ہی ہوگی یہ تمہاری عطل کا نقصان ہے اور عورت جب حالتیں مجبوری میں ہوتی ہے حضر میں ہوتی ہے لنپاکی کی آلت میں ہوتی ہے نماز فرزہ نہیں گھت پاتی ہے یہ نیون کا نقصان ہے یہ خواہدین کا ملکلہ اور جزبہ اور دوسری نوائے میں آپ نے صدقے کا حکم دیا کہ ہنم سے بچھا صدقہ دے گئے صدقے سے چھڑنے گیاں کھنڈی ہوتی ہے حضرت بلاب نے اپنا دعوت کو سار دیا عورتوں نے اپنے لگلے سپنے زیورات اتان اتار کر کے بلاب کا دعوت بھر دیا آج عورتوں کو جانبوں سے ڈرائیا جاتا ہے وہ خوابی نے ایک خوری ایک خورت کی ایک زیور جلدی اللہ کے راو پر مشکل سے تو شہر سے میں نے ڈیمانٹ دیا تھا دیکھرے سوابوں کے بات تو بجارے بدوا کے دیئے ہیں اب اس کو کی بولوی صاحب کہتے ہیں حسن کا کردو اللہ کی راہ پہ جہنم سے چھٹی گئے کہ جہنم ہے کیا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اتنا آسان روا بلا دیں پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نباز پڑھائی آپ نے کہا مجھا لی سکم مجھا لی سکم بیٹھے رو آپ جو آگے مردوں کی جماعتیں پیچھے اور آپ نے اللہ کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نے کہا کیا کنیلے سے کچھ ایسے روڑ ہے جو اپنے پرانیٹ کبرے میں جاتے ہیں دروازہ بن کرتے ہیں پردے لگا دیتے ہیں اپنے بیویوں کی ساتھ خمیتے ہوتے ہیں اور اس کے بعد باہر جب دوستوں کی مجلس میں جاتے ہیں تو وہاں سالہ بھڑا بھوڑ دیتے ہیں راز کی باتیں گوشہ کنگھائی کی باتیں بیٹھوں کی باتیں جا کر کے اپنے دوستوں میں بیان کرتے ہیں سالے مرد چھپو سالے اپنے چھپی ساتھ دیتے ہیں کوئی نہیں ہوتے ہیں عورتوں کے پاس گئے جاتے ہیں پیچھے عورتوں کی سخت آپ نے کہا عورتوں میں سے کیا جیسی خمادین ہے جو اپنے مردوں کے ساتھ خریم میں ہوتی ہے اور اس کے بعد جب سہیویوں میں جاتی ہیں تو سب کچھ بیان کرتے ہیں سالے مردوں میں بھی چھپو گئے ہیں فَقَالَتْ جَارِيَتُنُ فَجَتْ جَارِيَتُنَا لَا حُبَّتِهَا وَتَتْعَوَلَكْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ وَعَلِهُ صَلَّهُ وَقَالَكْ وَاللَّهِ اِنَّهُنَّ لَيْتَحْدَقُونَ وَإِنَّهُنَّ لَيْتَحْدَقُونَ ایک لگتی کھڑی کو کھٹنوں کے بل بیٹھ کر کے ہونچی ہو گئی اور آپ نے آپ کو پیش کیا اس نے رسول اللہ کی ساتھ نے داری آپ دیکھ لیں اور اس کی بات کو اس نے آپ سن لیں کہنے لگیں قسم اللہ کی اللہ کیلئے اس کا جنم کرتے ہیں اور خواتیر میں سے کوئی ایک عورت ہی بولی ہے کہ یہ ساتھ جنم کریں اور یہ جہادتی بیماری آج میں آئے خواتیر کے اندر پائی کرتے ہیں شبِ عرصوی اور صدر صفاق کے آئے کھٹنی لڑکیوں کی شادیاں ہوں کوئی کرتے ہی نہیں شب نہیں کوئی دیرت نہیں کوئی ہے آرے ساری باتیں صحیحیوں میں بتاتی ہیں اور کتنے ایسے لڑکے ہیں جو ایک چیز کو پھول کھول یہ پھولنا پیان کرنے والی چیز نہیں ہے جہاں پر دین کا مسئلہ کچھنے والی بات آتی کمہ دیرت آجاتی ہمارے مدیوانوں بھی دیرت آتی اشارہ آتے ہیں اور تو مشہرہ آتی ہے دین کے مسائل کو سنجھنے کے لیے قسم اللہ کی یعیم کتاب جس کو بولانے شمیم صاحب نے مقابلے کے لیے فکس کیا پاس خراقین کی ایسے لڑکا سی کھول آئے مولانا صاحب نے یہ بھی کتاب نہیں تھی کیا میں نے کہا کیا جنوب کر دیا مولانا صاحب نے کہا لیکن اس میں بتانی کیسے کیسے سب مسائل ہے اتنے شرم والے مسئلے یہی کتاب مولانا صاحب کو بھی اور کتاب مقابلوں دے رکھنے کرتے ہیں میں نے کہا اللہ کی بندیو شرم کرتے ہیں مولانا صاحب کے بے اوکر بات یہ نہیں ہے مولانا صاحب نے بہت سوچ کر استدار اس حیرت کیا ہے پتہ ہے کہ خواتین ایسے مسائل کو پوچھتی ہوئی ہیں قسم اللہ کی ایک عورت میرے پاس فتحہ لیدن کے لیے بھی پچھلے لفتے کی بات ہوئی ہے اس میں اپنے شوہر سے کس لیے لیا ہم نے شوہر کو بادہ بٹھا گیا لڑکی کو نصیرت کیا کہ اگر کسی موسیقی ہے اور ایک عورت اپنے شوہر سے طلاب لے کی گئے سوڑی جنگل کے خشکو حرام ہے اس کے لیے پر اے عورت تو اپنے شوہر سے کھوڑا دے گئے کیا کچھ موسیقی نجیس پاکیوں گے کرے لگی مولنبا صاحب مجھے مانگو میں نے کہا پیدے کیوں ایسا جنگل کردی کیوں کھوڑا دے گئے کیوں تراخل لے گئے اپنے شوہر سے رو لے کہ لیے دنگلوں صاحب سب تحقیر مدر یہ نہ کہیں کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ راؤں وہ روکی بھی لے گئے یاسی بھی لے موسیقی کسی طرح موسیقی نجیس پاکیوں گے لیکن مسئلہ کچھ ہو رہے کہ باق کیا ہے کہنے لگیں میرے شوہر کو یادو کی زیادہ دیکھیں ہمارے بات سواقیم یا عبداللہ دین کی سمجھ رکھتی ہیں ہمارے بات مرجوان ابھی بھی پورا ہیوں میں ہیں ہمارے شوہر کو حضار اور حضار کو بکمیں کہ میں نے اس پر خرید کر کتابیں کہ انہیں پرنے کہیں کہ وہ جان جائے بی بی کے ساتھ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا وہاں بھی کچھ چیزیں ہرام ہیں ہے کی نہیں ہے سب چیزیں وہاں آئے ہیں روڑے میں کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نہیں ہو سکتا ہے آپ خلا نورا بنائیے اور ہم اس پر دستاخت کرتے ہیں اور جو میرے شوہر نے وہاں میں دیا ہے زیوان صرف وہ زیوان نہیں اپنے ایک ساتھ سارے سے بات لے جائے جو اسے سسران سے نہیں لے دی اور اس میں بیگر ہوا گئے ہی شوہر کے سامنے انٹرین ٹیبل پر رکھ دیا اور کہاں آپ میرے شوہر کو دے دیجئے اور خلا نورا پر مستخد دے دیجئے میں ایسے آدمی کے ساتھ ایسے ممارک کے ساتھ میں اب مزید کجانا نہیں کرنا چاہتی جسے حالان و حال کا بھی پتا نہیں ہے سمجھانے میں باوجود بھی منہ ہمارتا ہے کہاں ہمارا بشاہر میں عیم کی اس دور میں ترقی اس دور میں یہ جو نور پچھنے ہوئے ہیں کہ حالان و حالان کا بھی پتا نہیں ہے کیا جائز ہے اور کیا نا جائز ہے تو خواتیب کو بھی حصول عین کی طرف خاص توجہ اپنے مسائل جو مخصوص مسائل ہو تو یعنی کہ یہ تو چیزیں ہیں ہم جب تک مسائل نہیں سیکھیں گے اپنے بچوں کی نہ تربیت کرسکتے ہیں یہ داریم دے سکتے ہیں آنے والے نسلوں کی انہیں خواتیب کو تربیت کرنی کیسے جہان کو کیا سبجھا ابھی تھوڑی دیر پہلے جہمہورد کی بات آئی تھی سر محریم بن مسلمان الدولار شاہد فرماتے ہیں میں مسائل کریں گا میں ذراہن کر کے تھوڑی دیر تشریف کرنا چاہتا ہے یعنی کہ اللہ کی نظام تو اپنے بچوں کو 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 میرmpre Zhao اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو اللہ سبحانہ وتعالی جو نے رکھنے میں کریں اس کی امان فرمانی نہیں کر سکتے جو نے رکھنے دیتا ہے سنپتروں ہی کرتے کچھا اپنے آگ کے اور اپنے رکھانے پر جہنم کی آگ سے نے کیسے بچائیں گے اللہ کو اپنے آ韛ARY اس آیت کے نام تصور دے کچھوں کو اپنے 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 ڈیری خانہ کو کیسے بچائیں گے آہ ضرمانی میں ہی کرڑا ہے فیلم سکھاؤ اندب سکھاؤ تب جا کہتے ہیںر کچھا کہ وہ اپنے ڈیری اور بچوں کو بچا سکتے ہیں دین کا انجب تک خبط ببچوں گا اور دینی ایک نمسی خائوے جاننوزی بیسی بچہ سنوزید عزیل اللہ رسول سبدا و سنوزی انشاء فرمیات موسیبیلیہ بدد سبع سنین بچہ سات سنوزید بچہ سات سنوزیدہ عدم عشر سنین تستانتا ہوں ملکم ناغلو ماروں سے یہ مارنا بچے کو جاننوز سے بچاننے کے لئے نہ بتائی سات سال کا یو بچہ سال کا بچہ مبندف تو نہیں بتا مالف تو نہیں بتا پھر اسے مارنے کے بعد ایک رضا ہی ہے عدب سکھانے کے لئے علم سکھانے کے لئے کہ وہ نباز کا پابندی ہو کیسے بچائے گے بچوں کو ہاتھ حضرتے ہو مسلم کی طرح حضرت عمد سلیم کی پہلے شوہر عالیب و نظر رسول خلال دین مچوں کی تربیت کیسے ہونی چاہیے دین کے راستے پر انہیں کیسے لانا ہو اللہ سے کیسے ہونے ہوتا اللہ کی مارفت کیسے ہونے حاصل ہوگی نبی کی مارفت انہیں کیسے حاصل ہوگی مردین کی مارفت انہیں کی مارفت انہیں کی حاصل ہوگی مالکی مردس انہیں کی پہلے شوہر حضرت عمد سلیم نے حضرت عمد سلیم نے خوابی میں سے پیاری رسول کی فجرت سے پہلے انہیں شہر ہے پا اسلام خوٹ ہوںھی پیاری رسول جن میں بیورت شیل لائے حضرت عمدس اپنے تیوی کے اسلام سے خوش کرتے ہیں لیڈروں آتے ہیں اسلام کی خبر سنتے ہیں کہتے ہیں آج سبب کی اے انہیں سلیم کیا کیوں بیدین ہوئی ہے پوری اسلام قبول کر لیا ہے انہیں سلیم نے کہا واللہ ہی ماں سبب جمالا انہی اسمان کو بیدین نہیں ہوئی ہے میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے اپنے چھوٹے بچے کو حضرت موسیقی دین کی ڈالیں دے ہیں کہنے گا اشباللہ اللہ 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 اے میرے بیٹے ہیں ٹوٹل ہی محسوس ہے مہنو کی یہ بچوں کی چھوٹے بچوں کو اپنے راپ نانا سکھاتے ہیں ڈالی سکھاتے ہیں اور میں زیادے کیا کیا تربیت دیتے ہیں حضرت موسیقی سلیم اپنے موسیقی دچے کی کبھی 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 نہیں دے یہ بچے ہے اشباللہ اللہ اللہ اشباللہ اللہ 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 اس سنوہ حضرت مطلحہ خدمہ دیرے گیا جاتے ہیں حضرت مطلحہ حضرت مطلحہ خدمہ دیرے گئی آتے ہیں پہلانی مطلحہ دیرے گئے حضرت مطلحہ سنوہ ریچٹ کردی ریچٹ کردی ہے پھر مطلحہ دیرے گئے اب مطلحہ آپ جیسا آدمی اس کا پہلانی مقاہ رجل نہیں کیا جاتا خورت الاسلامی بین علی یہ اب مطلحہ آرہا ہے اسلام کی جب اس کی نشانی سزائی ہو رہے ہیں اسلام لانے کے لئے آرہا ہے آتے ہیں پہلانی مطلحہ اس حدیث کے رابعے میں کہتے ہیں فَوَاللَّهِ مَا عَرَفْتُ صَدَاقًا اَعْزَمًا مِن صَدَاقِ اُن مسلم میں نے اتنا تحرار ہ آخوا مہا شاتھی کے لئے تاہی سنا نہ دیکھا اور اُنس میں تو اسلام کو اپنا مہر کہا colored اس طریقے سے جہنم سے پچایا جا سکتا میرے بوڑا مرد اگر نماز پڑھتا ہے تو بیوی کو بھی نماز لیے چرائے کنٹنے ایسے موت رہے ماشاءاللہ مردی پر ایسے گزار لیکن مرد کے نماز نہیں خاص بھی نماز گزار ہے پنج وقتہ نمازی ہے لیکن شوہر بیدی نے خاصی کے باجر نمازی نہیں پڑھتا ہے موسیقا 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 سب کا خیال بچہ مالکہ آپ بڑے آپ کو بچہیں سکھائیں دین کا عائم سیکھیں سکھائیں اپنے بیوی کو کچھوں کو یہاں تک کی رشتہ داؤں کو اپنے خانیوں کو حلامی کو ملکوں کو سب کو دین کا عائم ہمیں سب کا جہلوں سے بچہ مالکہ راہ نے سکھتا ہوں اس طریقے سے جگھاتے تھے راہ نے نباز پرتے تھے پرتے تھے تحجد کے بعد تو کہتے تھے پوکر آئی شاہی پی آئی شاہی پی یہ نہیں سکھتا ہی پیک ہم نے سکھتے ہیں کہ موکے دیتا ہے حضرت بیویر پرتے تھے راہ نے تحجد پرتے تھے راہ نے ایک مئنے خانہ پروچہ آتے اور کیس آیت نے کبھی باٹی کہاہ کردے تھے فَا بِرْآَكَ بِسْفَلَا اِنَا اَسْتَقِرَا رَيْفًا اَقْنَا خَبَانَاکَ مِلَا اسْتَقِرَا رَيْفًا ایک راہ نے پڑھ کے بعد خادم کر رہا ہوں ایمام افو یامور قامل سون کے کتاب السلام کے لئے سر واحد مورطن کیا ہے حدیث کرامل حضرت اگر قویت ٹائیم سوئی جو کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اپنے اپنے ونس کتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی جگہ ہے آرک شوہر امکار کرتا ہوگا اس کے چندوں پاہویں گھاتے کی تہاں بی ایسی بار کہاں کہیں ایسی ہو رہا ہے عورتوں کی ٹھگانا پر جان سے کچھ ہاسا ہوگی اور کشانی ڈر جاتی ہے جل بھی ہوگی لیکن بعض خوابین پہ ایسی ہے بلتی ہوں کہ اپنے شوہر کو جگہا رہا ہے اگر شوہر کو اس نے جگہا بھی رہا تو مارمار کے لگنا کرتے ہیں کہ آج لوگ اتنے سخت گیر ہوتے ہیں ایتنے خوابنات خاتے ہیں ایتنے نکشنکت ہوتے ہیں کہ تُنے میرے ہوت خراب کرتے ہیں آج اپنے پچوں میں بھی ایسی بھی تو نہیں جگہتے ہیں ہم بھی ایسی بھی میری اٹھتا ہے ہم بھی اسی بھی میری آفتا ہے اگر سخت گیر ہے اپنے کی اٹھتا ہے بلک رہا ہے ایک بلدین رہا ہے ایمان والوں پر چاہے اپنے آپ کو پڑکو میں خیر کو چلگتے ہیں جیس نے ریوس کا راستہ ہے اس کے جسے چل کرنے ہم خود بھی دہنیم سے بس سکتے ہیں اور اپنی بیویوں کو، اپنی بچوں کو، خاندانوانوں کو اور جبوں ان لوگ بھی ہماری زیادہ دنبیر ہیں سب کو بچانے لوگ سے پچھا سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ تو تکرون کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام لوگوں کو علم دین کے خواسم دیت وفیر بشے آمین وآلہ وسبح اللہ وسبح اللہ وسبح دنیاں ہمارے بہت ہی عزیز اور محترم شید شید مصطفیٰ علم البدرین کہ اللہ جو علم اور علیم کی قدیلت کیا ہے اس موضوع پر اپنے خطیبانہ اور محصول سندار میں بہت ہی قرمہ اور بہت ہی قرمہ تر خطاب فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نجدہ خیر دے اور چونکہ اس علم کی مناسبت سے حضر امام عبد الحمدر محمد اللہ کا وہ قول یاد آ رہا ہے کہ فرماتے ہیں علم کو یحتاج علیہ اسد ماں یحتاج التعام والسراب لئنن علم یحتاج علیہ فی کل وقت و التعام والسراب یحتاج علیہ فی مرہ و رطی کہ امام عبد الحمدر رحمہ اللہ امامہ السنہ والجماعہ فرماتے ہیں کہ علم یہ ایسی چیز ہے کہ علم کا محتاج ایک انسان کھانے پینے کی چیزوں سے بین جہا ہوتا ہے اس میں کہ ایک انسان کو کھانے کے ضرور یا پانے پینے کی ضرور دن میں دو بار دین بار محسوس ہوتی انسان انہیں بہت آتا ہے ناستہ کیا کھانے پھانے پھانے کی ضرور تو انسان کو کھانے کی ضرور دو بار دین بار پھر ساتھی ہے لیکن نیم اور وہ علم جو دین کا علم ہو کتاب و سندک کا علم ہو اس علم کی ایک انسان کو چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ مومنا ہو چاہے مرد ہو یا ورت ہو امیر ہو غریب ہو کالا ہو گوڑا ہو بڑا ہو جوان ہو ہر ایک انسان کو علم کی ہر موڑا پہ ضبورت ہوتی ہے اور آپ دیکھئے کہ ایک انسان مسلم ہوتا ہے مومن ہوتا ہے لیکن اس کو اسلامی آدھا اسلامی احقام نہیں باروں ہے حتیٰ پی قرآن جو ہماری مختص کتاب ہے قرآن حریم کی سورہ فاتحہ پر سے بھی آپ کو تری چیزیں کیا ہیں کہ انسان کو علم حاصل کرنا چاہئے موسیقی